آپ نہائیں اے نہانے کے بعد آپ کوشش کریں کہ ٹاول یوز نہیں کریں آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کا جو زخم ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ ہیل ہونا شروع ہوگا تین چار مٹھی بھر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں اور تھوڑے سے اس میں آپ پدینے کے پتے ڈال دیں بلڈ میں آپ کے اکسیجن لیول پورا ہے تو آپ کو کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آتی یہ جو موسم چل رہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں جو بچوں کے بھڑوں کے سب کے جو بھی مسئلے مسائل قواتین مرد حضرات کے اس موسم کے اندر اور سمجھنی لگری ہوتی کیا کریں الرجی جہاں پہ خارش ہوئی وہاں سے جو ہے وہ ریڈ ہو رہا ہے اور خارش جلن سمجھنی لگری کیا کریں دن میں دو دفعہ نہ ہالیں تین دفعہ نہ ہالیں پھر بھی جو ہے وہ پسینے سے بھی سمیل آ رہی ہے بار بار پسین نہ آ رہا ہے اس کے بعد جو بہت زیادہ جو ہے وہ سوئر کنڈیشن تب ہوتی ہے کہ جب جو چھوٹے بچے ہیں ان پہ جو ہے وہ دانے بنے ہوئے ہیں زخم ہیں کوئی اس طرح کی جو ہے وہ میڈیسن کھلا نہیں سکتے لگا نہیں سکتے لگا بھی دیں تو فائدہ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا کہ اس سارے ایشوز اور ان پرابلمز کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی ریمیڈیز اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شیئر کی جائیں کہ جو بہت ایزی ہوں وہ ہم چھوٹے بچوں سے لے کے جو ہے وہ بڑے بھی اس کو جو ہے وہ ایزی لی یوز کر سکیں انہوں کے سارے جو مسائل ہے اس کا حال لو سب سے پہلے جو ہے وہ بات کریں گے کہ جیسے ہی جو ہے یہ برسات کا موسم شروع ہوتا ہے برسات برسات کے بعد جو ہے پھر حبس کا جو موسم بہت زیادہ پسین نہ آ رہا ہوتا ہے اور اس میں جب ایکنی دانے اور اس طرح کی ایشوز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کوئی میڈیسن نہیں لگا سکتے کوئی کریم لگاتے ہیں پسین نہ آتا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اتر جاتی ہے مسئلہ آپ کا وہی رہتا ہے بہت سیمپل ہے بہت سیمپل ہے کہ آپ جو ہے اس موسم کے اندر سیمپل آپ نیم کا جو ہے یہ ایک ٹانر بنا کے رکھ لیں اس طرح سے سپری بوٹل جو ہے وہ آپ ایک کلو پانی لیں ایک کلو پانی کے اندر آپ جو ہے وہ نیم کے پتے دھو کے تین چار مٹھی بھر کے آپ اس کے اندر ڈال دیں اور تھوڑے سے اس میں آپ پدینے کے پتے ڈال دیں پدینے کے پتے کا یہ ہوگا کہ ایک تو اس کی منٹ کی خوشبو جو ہے اس کا ارومہ بہت ریلیکسنگ ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ کولنگ افیکٹ جو ہے وہ رہتا ہے تو اس کو اور زیادہ افیکٹیو کرنے کے لیے اس کے اندر آپ ایک آدھا جو ہے وہ لیمن سکویس کر دیں اور لیمن کا چھلکہ بھی اس کے اندر ہی ڈال دیں تو انہیں آپ نے ہلکی سی آنچ کے اوپر پکانا ہے پاندس منٹ اور ڈھک کے پکانا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی جو سٹیم ہے وہ اڑ رہی ہے سارے اس کے جو افیکٹس ہیں اسنشل آئلز ہیں اس کے وہ سٹیم کے اندر ہیں تو اس کو ڈھک کے ہلکی سی آنچ کے اوپر آپ پاندس منٹ کے لیے پکائیں بہت ہلکی آنچ پر اس کے بعد اس کو آگ کو بند کر دیں اور اس کو اسی طرح سے تھنڈا ہونے دیں دھکن کے اوپر جو اس کا پسینہ ہے اس کا جو بھی ہے کترے وہ اسی کے اندر آپ نے جو ہے اس کو اسی طرح سے اٹھانا ہے کہ وہ سب اس پانی کے اندر جائے اس کو آپ سٹین کر کے آپ جو ہے وہ شاور بوٹل کے اندر جو ہے وہ ڈال کے رکھ لیں آپ نہائیں نہانے کے بعد آپ کوشش کریں کہ ٹاول یوز نہیں کریں نہانے کے بعد آپ پوری باڈی پہ جو ہے وہ آپ اس ٹانر کو جو ہے وہ سپری کر لیں آپ کے سکیلپ اگر اچھی ہے خارش ہو رہی ہے فول باڈی آپ سکیلپ پہ بالوں پہ پوری باڈی پہ اس کو سپری کر لیں اور اس کا اتنا زیادہ یہ فائدہ ہوگا کہ انبیاء برسات کے موسم میں جنہیں نہیں بھی جویں پڑتی ہیں بچوں میں خاص کر یا وہ بچیاں جو ہجاب کرتی ہیں انہیں لازمی جو ہیں وہ جویں پڑ جاتی ہیں تو اگر یہ والا ٹانر جو ہے وہ بالوں میں اپنی سپری کریں گی تو ان کے جو ہے یہ والا ایشو نہیں ہوگا ان کے بالوں میں پھر جویں وغیرہ نہیں پڑیں گی بچے بچوں کے ہم کوئی میڈیسن وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں لگا اس پاتے تو یہ سپری کرنے کے ساتھ جویں بھی نہیں پڑیں گی ہوں گی تو ختم ہو جائیں گی بچوں کے سٹارٹ ہے تو یہ مسئلے بڑے بڑے یہ بڑے ہاں جی بڑھ جاتے ہیں تو اس کو بڑھائے ہونے دیکھیں نا تیلک سر کتے مہنگے مہنگے آتے ہیں آئل جو کہ بچوں کے لیے تو یہ کتنی کم کسٹ 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 تو ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے نیم جگہ جگہ لگی ہوئی ہے ہر جگہ لگی ہوئی ہے نیم کے آپ کے بائی سے آپ نے تو یہ کتنی ڈیس کے لیے رکھ سکتے ہیں یہ آپ اس کو بنایا جا سکتے ہیں ہر آٹھویں دن آپ جو ہے وہ فریش بنا اچھا فریکوینٹلی یوز نہیں کرنا نہیں فریقوینٹلی آپ اس کو ڈیلی بیسی پہ لگا سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھیں کچھن میں خواتین اس میں یہ تو نہیں ہے کچھا سکن آئیلی ہے یا کسی کی ڈرائی ہے تو یہ سب کومبینیشن کے لیے سب کی آئیلی ہو جاتی ہے سب ہی کی آئیلی ہے خواتین جو ہے وہ جن کی ایکنی ہے اپن پورز ہیں بہت زیادہ آئیلی سکین ہے کچھن میں کام کیا ہے کچھن میں کام کر کے فارغ ہوئی ہیں چہرے کو واش کر کے آنکھیں بند کر کے یہ ٹونر اپنے فیس پہ سپریے کر لیں یہ پورز کو منیمائز کرے گا آئیل کو کنٹرول کرے گا اور ایکنی کو ڈرائی کرے گا ایکنی کے لیے آپ کو کوئی بھی اس کے اوپر کریم مغیرہ یا کوئی میڈیسن آپ کو کھانے کی یا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا زبردست سستہ ترین جو ہے یہ ٹونر ہے اور جیسے آپ نے ڈرائی نیس کی بات کی میں نے دیکھا اس موصل میں کچھ لوگوں کی سکن ڈرائی بھی ہو جاتی ہے سکیلپ پہ بھی جو ہے وہ ڈینڈروف ہو جاتی ہے کہ خارش کریں کیونکہ اتنا زیادہ جو ہے وہ دن میں دو دو تین تین دفعہ کئی دفعہ جو ہے وہ آپ نہا رہے ہوتے ہیں اور بار بار شیمپو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جن لوگوں کی اگر ڈرائی نیس ہو جاتی ہے نیرہ پا گھر میں جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں اکثر ان کو خشکی کی پیپٹیاں بن جاتی ہیں وہ سکین کے ساتھ سکیلپ کے ساتھ چھپکی ہوتے ہیں پھر ان کو اچنگ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ اس وجہ سے بلکل زخم بن جاتے ہیں وہاں پہ تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نیم ہیر آئیل بنائیں نیم آئیل بنائیں اس کو آپ فیس پہ بھی یوز کر سکتی ہیں اس کو آپ سکیلپ پہ بھی بالوں میں بھی آپ اس کو لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے اس آئیل کو جو ہے وہ بنانے کا طریقہ بہت سیمپل ہے آپ سرسوں کا تیل لے لیں ایک اپ ایک اپ آپ تیلوں کا تیل لے لیں ٹھیک ہے دونوں آئیل آپ لے کے ہلکی سی آنس کے اوپر آپ جو ہے اس کو رکھ دیں اور اس کے اندر مٹھی بھر کے آپ نیم کے جو پتی ہیں وہ ڈا نیرہ پاکس ہم بچوں کو دیکھتے ہیں بچیوں کو دیکھتے ہیں گرتے پڑھتے رہتے ہیں جوتوں کے نشان پڑھ جاتے ہیں ہیں یونگ بچیوں بھی جن میں ہوتی ہیں یا نشانات سم ٹائم باڈی پہ جاتے نہیں ہیں یہ اس کے لیے بھی ہلپ فل ہے بہترین ہلپ فل ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ہلدی ڈالی ہے ہلدی کے اندر ہیلنگ پروپٹیز ہیں اور یہ بہترین ہے کہ واقعی جن کی گرمیوں کے اندر خاص کر جو ہے وہ ٹیننگ ہو جاتی ہے تو جو ہلدی ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت زبردہ ہلدی پہ کریں یہ ہلدی کے اوپر میں میں نے بھی بے تہاشہ آٹکلز میں نے سٹڈی کی ہے اس کو آنے والی اب تو فریش ہلدی بھی آنے والی ہے اور میں نے سپیشلی دیسی ہلدی گاؤں سے کسی کو ریکویسٹ کر کے کیونکہ نہیں شہروں کے چیزوں کا تو ہمیں اعتبار نہیں ہوتا میں نے سپیشلی دیسی ہلدی منگ بائی پھر اس کو سکھا کے اس کا پتنی نکال کے پاؤڈر اممہ پتنی کیا رہی تھی اچھا اب یہ تیار ہو گئی ہے اس کو دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں تو اس کو گورہ خدا تو کہتا ہے گولڈن ملک گولڈن ملک گولڈن ملک کے یہ گولڈ ہے اس میں ایک انڈے کی زلدی کو کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ سونا ہے اور ہلدی کہتا ہے کہ یہ بھی کھانے میں کوئی چیز سونا ہے تو وہ ہلدی ہے ۔ نیکس ٹوپک تو میرے خیال سے نیکس سیگمنٹ کا تو ہمیں ملچوں کا ہلدی پکریں بے تہاشوہ فائدہ انفلمیشن کو آپ کی باڈی میں کہیں پہ ہے ہم نیم سے ہٹ کے ہر حلدی پہ نہیں جاتے یہ نیکسٹ شو کے لیے رکھتے ہیں نیم جو ہے کن کن بیماریوں میں اور آپ نے شگر کا تو بتایا ہاں جی شگر کے لیے جو ہے وہ بہترین ہے نیم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری ایک ناصر پوری بلڈ کو پوری باڈی کے لیے جب آپ کا بلڈ آپ کا صاف ہے بلڈ آپ کا پیوری فائن ہے بلڈ آپ کا ہیلدی ہے بلڈ میں آپ کے اکسیجن لیول پورا ہے تو آپ کو کوئی بھی بیماری آپ کے قریب نہیں آتی یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو گئی ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایشو ہو گیا ہے کوئی اس طرح کی ڈیزیز ہو گیا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بھاگیں کہ اب ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے تو بہتر ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے ایشوز پرابلم مسئلے مسائل نہیں ہیں اپنے بچوں کو آپ ان چیزوں کی عادت ڈالیں یہاں برنسبت اس کے کہ سردرد ہو گیا میں نے دیکھا ہے پین کیلر لے لی لام میڈیسن لے لی گلہ خراب ہو گیا کچھ ہو گیا انٹی بارٹکس دے دے کے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کا ایمیون سسٹم بلکل ویک ہو چکا ہوتا ہے دکٹر بھی گھبر آ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو انٹی بارٹکس نہ دے لیکن ہم لوگ فوراں گھر میں ہم نے ایک رکھا ہوتا ہے اگمنٹم رکھا ہوتا ہے دیگر رکھے ہوتا ہے فوراں بچوں کو دیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے